اس کی طرف اللہ کی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے حدیث نمبر دو آدھر اٹس اللہ کی نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں سنیں حدیث گور سے اللہ کی نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے اجری سے نکلتے ہیں بھوک کے مارے اللہ کی نبی کو نیند نہیں آتی ہے بے قرار ہے اللہ کی نبی علیہ السلام کربٹے بدلتے ہیں اللہ کی نبی پھر کربٹے بدلتے ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام کو نیند نہیں آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اردرے سے نکل جاتے ہیں اور نکلنے کے بعد دل میں تمنا کرتے ہیں کی کسی مسلمان بائی سے میری ملاقات ہو جائے اور ملاقات ہونے کے بعد چند ہی خضور کے ٹکرے مل جائے چند ہی کھانے کے چیز مل جائے چند ہی پانی کے گھوٹ مل جائے اور پیٹ کو آس ادا کرلوں آس ادا کرنے کے بعد مجھے نید آ جائے اللہ کے نبی علیہ السلام نکل جاتے ہیں اپنے اچھ ریزے پہلی ملاقات حدد عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام و کلام کرتے ہیں ان کے بعد اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے عبقر کیسے گھر سے نکلنا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں چھوڑی اپنے بارے میں کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میج مجھے میری بھوکنی تنی ترزائی ہے تنی ترزائی تنی ترزائی کہ مجھے نین لگانے نہیں دیا میں بے قرار رہ گیا میں بے چین ہو گیا بھوک کے مارے میں ترستا ہوا میں اپنے گھر سے نکل پڑا لیکن ایبا الاسلام کہتے ہیں یا عبقر صدیق رضی اللہ تعالی یقین مانو اللہ کے قسم کا کی بکاتا ہوں میری بھوکنی تنی ترزائی ہے مجھے اتنی ترسائی ہے مجھے کہ اپنے میں اپنے حجرے کے اندر رہنی پایا اپنے خبرے کے اندر رہنی پایا اس لیے میں اپنے گھر سے نکل گیا کسی مسلمان بھائی سے میری ملاقات ہو جائے چند کوئی چیز کھانے کی کوئی چیز مل جائے پانے کی گھوٹ مل جائے اور کھانے کے بعد اور پینے کے بعد پر ڈا سدا ہو جائے اللہ کے نبی علیہ السلام چھلے جاتے ہیں حاو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں ان کے بعد حدر تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو دیئے اللہ کے نبی سے سلام و کلام و دائیں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے حاو بکر سے اے ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیسے گھر سے نکلنا ہوا ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میری بھوک نے مجھے یہ تنی ترسائی تنی ترسائی کہ میں مجمور ہو گیا اپنے گھر سے میں نکل پڑا اللہ کے نبی بھوک کے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے امارے فاروق رضی اللہ تعالی یقین مانو یقین مانو کہ میری بھوک نے مجھے تینی طرز آئی کہ میں بھی وہ زی کی وجہ سے اپنے گھر سے نکل پڑا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امارے فاروق رضی اللہ تعالی اب گھر سے دیکھ رضی اللہ تعالی تینوں چلنا شروع کر دیتے ہیں ایک صاحب رسول رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں جن کا نام ابو الحیسم ہے اللہ کے نبی اس کے گھر میں دستک دیتے ہیں حدیث سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے گھر میں دستک دیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دستک کننے کے بعد اس کی بھی ابو الحیسم کی بھی دروازہ کھول دیتی ہے اللہ کے نبی کو اندر آنے بولتی ہے سلام و کلام ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس وقت ابو الحزم رضی اللہ ودلان اپنے گھر کے اندر نہیں تھے گھر سے کئی بار تاپانی لینے کے لیے ابو الحزم اللہ کے نبی کے پاس جب آتے ہیں اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اہلم وسہلا مرحبا عددی دیوہ وعا اسمان کے وعا وَلْكَمْ خُشْحَامدِد اللہ کے نبی علیہ السلام ابو الحزم زندگی ایک اندرہ سے مجھے کبھی مئمان نہیں ملے گا ابو الحزم کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خضور کے چند ٹکرے دی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے نبی حضور کے ٹکرے کھا رہے ہیں عوضہ کرسیịک رضی اللہ ودلاثیٰ نہوی کہاتے ہیں مارے فاروق رضی اللہ ودلانمہ بھی کہاتے ہیں زیافت میں چھوڑی نکل جاتی ہے ابو الحزم کہتے ہیں میں دوڑتی چھوڑی نکالا اور نکلنے کے بعد میں گیا جانے کے بعد بکڑی میں نے بکڑی کو میں نے زبا کر ڈالا اور جیابت میں بات و بات میں بوٹھی بن کے تیار ہو گیا ابوالحیس ابوالحیسن کہتے ہیں کہ بات و بات میں گوشت بن کے تیار ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کھاتے ہیں اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کھاتے ہیں ہمارے پارک رضی اللہ تعالیٰ نبی کھاتے ہیں چلکو زور کٹو کریں کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں اور اللہ کے نابی صلات و سلام کی جب پیڑ بر جاتا ہے اے لوگوں اے اوقر صدیق رضی اللہ عنہ اے ہمارے پاروک رضی اللہ عنہ یقین مانو یقین مانو اللہ رب العالمین قیامت کی دن ان نیامتوں کے بارے میں رب کائنات سوال کرے گا اے محمد میں نے تجھے بھوک کے مارے ترس آیا کونے بھوک کے پیاس اپنے گھر سے نکل پڑا میں رب کائنات نے تینوں کا میں نے کھانا کھلا دیا ابوالغیاء ابوالحیزم کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آسدہ ہونے کے بعد یہ حدیث پڑھ دیں میرا جیس آتی ہو اللہ رب العالمین نے کہے وَلَا نَبُلُوَنَّكُمْ بِسَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقَزِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَاللَّا فُوزِ وَالثَّمَرَاتِ میرا جیس آتی ہو آج میری ایک مفقل قرآن آج علمی کے دائی مورنہ جرجیس صاحب میرے ساتھی ہمارے سینئر ہیں ہمارے استادی محترم کے برابر ہیں آج شیل کے سلاکھوں کے اندر ہیں اے جرجیس اے مورنہ جرجیس انساری رحمہ اللہ حفظہ اللہ وطالہ اللہ رب العالمین کی یہ بھی آزمائی سے کہ رب کائنات نکہ دے اے میرے بندے ہم تجھے اقینی کی امتحان تمہارا لوں گا میں اللہ رب العالمین کہتا ہے میں تمہاری جان کو لینے کے بعد تھوڑے بچھی کے جان لینے کے بعد امتحان پہ ڈالوں مورنہ جرجیس کو جیل کے سلاکھوں کے اندر بند ہے کسی کو کہنے والے کوئی نہیں ہے کسی کو کوئی بات کہنے والے کوئی نہیں ہے مورنہ جرجیس ایک علمی کے دائی ہے میرا جیس ساتھیوں اگر گائر مسلم کندری یہ حالات بنتی تو آج جدو زیاد کی جاتی پروٹیسٹ کے جاتے لوگ کے سامنے اتحاد کی جاتی لوگ کے سامنے بیٹھتے پروٹیسٹ کرتے راستے کو گھیر بیٹھتے راستے کو بھیونوں سے اور ٹروپی کتنی جام کرتے کہ مجبور ہو جاتے آیتی نسر سبتی اپنے جیل کے سلاک ہو کے اندر گئے دو دن کے بعد چار دن کے بعد وہ گونت کے چلے آئے اے سنو اے میرے گائر مسلم بھائیو میں سری کرسنجی کی میں ایک منتر پڑھتا ہوں سنیے ابھی سانتی ہوگا سانتی چھتری لوگ کا گھنٹہ کا ارتب چھلالک دازمانہ ہنکار ادر پتام سری کرسنجیے کہتے اے ارجن جب تم زمین پہ پھیل جاؤگے اے ارجن کسی کو پڑھتیا چار نہ کرنا اے ارجن جب تم زمین پہ پھیل جاؤگے کسی کو تم چھوٹا نہ سمجھنا کسی کو حقیر مسلم سمجھنا کسی کو غریب نہ سمجھنا ورنہ جان لو پاپی شتھاستی پرپسامتی امروپم بھینک رم پاپی شتھاستی پرپسامتی امروپم بھینک رم یقین مانو یقین مانو کہ جب تمہارا جب تمہارا گناہ بھر جائے گا جب تمہارے وہ چیز بھر جائیں گے گناہوں سے تم بھر جاؤگے یقین مانو کہ اس وقت امدود آئے گا اور آنے کے بعد تمہارے آتما کو نکال لے گا اور نکلنے کے بعد نرگ میں ڈال دے گا یعنی جہنم میں ڈال دے گا پاپی شتھاستی پرپسامتی امروپم بھینک رم اے امراجیز ساتھیوں پڑھلا جرجیز آجیل کے سلاکوں کے اندر ہے کیوں آپ پروٹیش نہیں کرتے کیوں آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں دیتے حواز اٹھانے والے کیوں نہیں ہے اس گھر کو آگ لگی ہے گھری کی چراغ سے اس گھر کو آگ لگی ہے گھری کی چراغ سے آج میری کسی مسلمان بھائیوں نے مولنا جرجیز کو فزا دیئے ان کا پترمتی لگائے ہیں میں ڈڑنے والا نہیں ہوں عبداللہ نور کہتا ہے ارے جاؤں گا تو یہ ایک حق بات دکھاتے میں جاؤں گا چاہے جیل کے سلاکوں تر عبداللہ نور کو ہونا ہو کیوں نہیں پڑے عبداللہ نور تمہاری ہر قدم پہ تمہاری تمہیں سلیوٹ کرتا ہے ان بات کے لیے کہ تُو نے مولنا جرجیز کو اپنے سلاکوں کندبان کے رکھا ہے یقین مانو ان کے لیے پروٹیش کرنا پڑے ان کے لیے کونسی مسئبتیں اٹھانا پڑے ضرور کروں گا یقینے کے ضرور کروں گا میرا جیس سانتیوں اللہ کے نبی کے ایک حدیث بڑھتا ہوں ایک واقعہ سننی چاہاں صرف ماتر ایک واقعہ انشاءاللہ ان کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دو منٹ کے لیے صرف مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا ابراہیم تم اپنے اولاد کو اور اپنے بی بی کو لے کے بیا پان جنگم میں چھوڑ دو چلے جاؤ سنیے اللہ رب العالمین کہتا اللہ کہتا تمہارے جان لے کر تم اپنے اولاد کو اسوان علیہ السلام کو لے کے جنگل میں چلے جاؤ اور تمہارے بی بی اہلیاں حضرت حاجر علیہ السلام کو لے کے جنگل میں چلے جاؤ سنیں حدیث قرآن مجید کا فرمان سن لیجئے ان کو انشاء اللہ آپ نے بات کو میں یہی سے مطیق کر لوں گا ابراہیم علیہ السلام جنگل پہ جاتے ہیں اپنی بی بی کو لے کے اپنے اہلیاں کو لے کے اپنے بچے کو لے کے ابراہیم علیہ السلام کا اولاد میں سیب نہیں ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام دن و دن رات و رات ربی کائناس سے مانگتا رہا ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین اے میرے مولا اے میرے پربردگار عالم مجھے ایک اولاد نصیب کر دی مولای کریم میں اولاد کیلئے ترستا ہوں مولای کریم ابراہیم علیہ السلام بلہ رب العالمین نے ضعیفی کے عالم میں ایک اولاد نصیب کیا ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکل پڑے اپنے بیوی کو لے کر اپنے بچے کو لینے کے بعد چلے گئے بیابان جنگل میں جہاں سہرہ ہے جن سے گئے پیتے کی دھرندوں کی ماہول ہے جنگہ پہ پرندوں کی گھونسلے بھی نہیں ہے اگر پرندے بھی گھونسلے پناتی وہ تو پانی کا انتظام دیکھتا ہے پانی کی انتظام دیکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہتی میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے اولاد کو میں نے چھوڑنی کی بات وہاں سے میں نے گنگ میں نے چلنا شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام کہتی کہ میں جب جا رہا ہوں تو میری اہلیہ حضرت حاضر علیہ السلام اپنے بچے اسم علیہ السلام کو زمین پہ چھوڑ دیتی ہے ہوتھ چھوڑنی کی بعد میرا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے سنیں الفاظ کو اللہ رب العالمین کا فرمان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سلام کی بیوی حاضر علیہ السلام نے اپنے سور کی پیچھا کرنا شروع کر دی جانے کے بعد آواز دی پیچھے والی دامن کو پکڑنی کے وہ اپنے قریب گیچی اور گیچنے کے بعد ایک سوال کی ابراہیم جہاں پہ جاتے ہوں مجھے چھوڑ کے یہاں درندوں کی ماہول ہے یہاں چھوڑا اور ڈاکڈاکوں کی ماہول ہے یہاں پھر پرندی بھی کے گھنسلے نہیں ہے ابراہیم کی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہیں وہ کوئی سوال کا جواب نہیں ابراہیم پہ چلنا شروع کر دیتی ہے پھر تھوڑی آگے تھوڑی سے دور آگے بڑھتے ہیں پھر حضر علیہ السلام پیدامن کو پکڑ لیتی ہے اور پھر گیچتی ہے اور گیچنے کے بعد بول دی ہے ابراہیم تم جا رہے ہو تو کم سے کم میرے خیال دو چھوڑ دو اپنے لگتے جگر کا تو کم سے کم خیال کر لو اس لئے کہ رب یہ کائنات نے تجھے ضعیف یہ عالم میں تجھے بچہ نصیب کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کہتی ہے کوئی سوال کا جواب نہیں آخری سوال کر دی ہے ابراہیم تم کب آوگے کوئی سوال کا جواب نہیں ابراہیم کہتے ہیں میں ایک دن کے بعد بھی آ سکتا ہوں دو دن کے بعد بھی آ سکتا ہوں زندگی میں بھی نہیں آ سکتا ہوں اے حضر علیہ السلام کہتی ہے آخری سوال کر دی ہے اپنے شوہر سے اے میرے شوہر کیا میرے حقیق سوزیت میں کوئی کمی پڑ گئی کیا کہے کوئی سوال کا جواب نہیں حضرتِ حضر علیہ السلام حضر علیہ السلام پھر کہتی ہے ارے کن کے حوالے مجھے کرتی بھی جا رہے ہوں کہا کہ اللہ میں رب کائنات کے حوالے کرتی بھی جا رہا ہوں حضر علیہ السلام کہتی ہے جا ابراہیم اب چلے جائیں کوئی سرورت نہیں ہے اس رب کی حوالے تو یہ مجھے کیا ہے جو مجھے کبھی زائے اور بربال نہیں کر سکتا ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کیا تھا الحمدللہ میں ان کا ترجمہ بھی تک میں مکمل نہیں کروایا اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمہارے جان لینے کے بعد بھی میں تمہیں امتحان پر ڈالوں گا اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو اپنے ولیوں کو اپنے نیک نیک صالح متقیم پرزگار عابد بندوں کو میں امتحان پر ڈالا ہے رب کائنات تم دیکھو گے تمہارے گھروں کے نہ تم دیکھو گے تمہارے عام کے پیڑ میں دکھو گے مندر آیا ہوا ہے میں رب کائنات تجھے اس مندر کو کھانے نہیں دوں گا اللہ رب العالمین کہتے ہیں مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق خدا تاہم آمین وما توفیق اللہ باللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ